پریزنٹ سیسٹر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن انسالہ دی ایزی وی دی ایزی وی اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے آٹھ میں سبق کے دوسرے حصے میں اس میں ہم انشاءاللہ گرامر کریں گے اور اس میں فعل ماضی سیکھیں گے جو قرآن کریم میں پانچ ہزار بار سے زیادہ آیا ہے بہت ہی اہم حصہ ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویجن یاد رکھیے اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو اس میں آپ کو ٹی پی آئی استعمال کرنا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یعنی آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ بولیے اور بتائیے اشارے کیجئے اس لیے کہ عربی زبان میں ایک فعل کے چالیس پچاس آٹھ مختلف سرگے بنتے ہیں تو اگر آپ اشارے استعمال نہیں کریں گے تو کنفیوزن بہت ہوگا یا چیلنج زیادہ ہوگا اشارے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے سکھاتا ہے یہ تو آپ کو پکا یاد ہو گیا ہوگا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ترجمہ کیجئے آواز سے ہوا ہوا ترجمہ کیجئے ہوا ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب یہ تو آپ نے سیکھا ہے اسی طرح ہوا ہم کا کم اینا بھی سیکھا جیسے ربو ہوس کا رب ربو ہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب اور ربو ہا اس کا رب اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہو ہم کا کم اینا اور ہا قرآن کریم میں یہ تکڑے دس ہزار بار آئے ہیں بہت ہی قیمتی تکڑے ہیں دس ہزار یعنی دس پرسنٹ سے زیادہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں قرآن کریم کے اٹھتر ہزار تو دس ہزار مطلب بارہ تیرہ پرسنٹ بن جاتا ہے وہ تو بہت ہی اہم تکڑے ہیں یہ اس کا ان کا اور یہ اس کا ہو سکتا ہے اس کو اس کی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے تو ہوں ہم کا کم اینا اور ہا اور اس کو ہم نے پچھلی بار پریپوزیشنز کے ساتھ سیکھا جیسے لا اور لی اس کا مطلب کیا ہے لیے اور مثال کیا ہے اس کی لکم دینکم ولیدین اس طرح یاد رکھنا ہے آپ کو مثال معنوں کے ساتھ مثال یاد رکھیں گے تو معنے یاد رہیں گے ورنہ سب کنفیوزن ہو جائے گا کہ لا کا مطلب لیے ہے سے ہے پر ہے تو لکم دینکم ولیدین تمہارے لیے تمہارے دین میرے لیے اچھا لا کا مطلب لیے ہو گیا اس طرح سے یاد رکھنا آپ کو تو لا اور لی کا مطلب لیے اور مثال لکم دینکم ولیدین من کا مطلب سے مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن کا مطلب سے مثال رضی اللہ عنہ اور مع کا مطلب ساتھ مثال ان اللہ مع صابری اسی طرح ہم نے ان کو ہو ہم کاکم اینہ کے ساتھ ملا کر سیکھا جیسے لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا دیکھیں گے ہم آپ ترجمہ کریں لہو لا کا مطلب لیے تو لہو کا مطلب کیا ہوگا اس کے لیے چلیے آپ سب لوگ آواز سے ترجمہ کریں لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا آپ کے لیے لکم آپ سب کے لیے لی میرے لیے لنا ہمارے لیے لہا اس عورت کے لیے قرآن کریم میں یہ ٹیبل پانچ ہزار بار آیا ہے تقریبا تو شوق سے کرنا ہے من کا مطلب ہے سے تو منہو اس سے منہم ان سب سے ترجمہ کیجئے منہو اس سے منہم ان سب سے من کا آپ سے من کم آپ سب سے منی مجھ سے منہا ہم سے منہا اس عورت سے ان کا مطلب بھی سے ہے تو جیسا من کا ترجمہ ہوا ایسا ہی ان کا کیجئے انہو کا مطلب اس سے ترجمہ کیجئے انہو اس سے انہم ان سب سے انکہ آپ سے انکم آپ سب سے انی مجھ سے انہ ہم سے انہا اس عورت سے اور آخر میں معا یعنی ساتھ معاہو اس کے ساتھ ٹھیک ہے معاہم ان سب کے ساتھ معا کا آپ کے ساتھ معاکم آپ سب کے ساتھ معی میرے ساتھ معنہ ہمارے ساتھ اور معاہا اس عورت کے ساتھ اسی طرح ہم نے چار اور پریپوزیشن میں سیکھے بی فی علا اور الہ بی کا مطلب سے فی کا مطلب میں علا کا مطلب پر الہ کا مطلب طرف ایسا ہی پریکٹس کرنا ہے آپ کو جیسا ہم نے پچھلی بار کیا اور یہ ٹیبل بی فی علا اور الہ کے ساتھ قرآن کریم میں چار ہزار تین سو ستیس بار آتا ہے اب ہم آتے ہیں فی علا کی طرف آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ الفاظ کلمے جو ہم بولتے سنتے لکھتے پڑھتے ہیں اس کی تین قسمیں ایک تو اسم ہے کسی کا نام یا صفت اور فعل ہے جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور حرف ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے اب تک ہم نے حرف بھی کیا اور اسم بھی دیکھا مسلم مومن مشرق منافق تو اب ہم فعل کی طرف آتے ہیں عربی زبان میں فعل اکثر تین حروف سے بنتے ہیں اکثر فعل 90% کے قریب تین حروف سے بنتے ہیں جیسے فعال فتاح ناسار داراب تین لیٹرز سے تین حروف سے اکثر فعل بنتے ہیں اور یہ آپ کو تین معلوم ہو یہ مادہ کہلاتا ہے اس کا یہ معلوم ہو جائے تو آپ بے شمار اس کے افعود فارمز بنا سکتے ہیں سوو میں بنا سکتے ہیں ان فیکٹ اور انشاءاللہ سیکھیں گے آپ وہ اس کورس میں اور اگلے کورس میں عربی زبان میں زمانے کے حساب سے صرف دو طرح کے فعل ہوتے ہیں ایک ہے فعل ماضی جو گزر گیا جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس ختم کام ہو چکا یہ فعل ماضی ہے اور دوسرا ہے فعل مدارے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہو گا تو پہلے ہم فعل ماضی میں آئیں گے جو ہو گیا ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس طرح کیجئے کہ کسی نے ایک درخت لگایا ایک اچھا کام کیا درخت لگایا اب درخت بڑا ہو چکا ہے بڑا ہو چکا ہے اور وہ شخص اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے جس نے بھی کیا تو فعل یا فعل جو ہے وہ درخت ہے اب کس نے کیا وہ بعد میں آئے گا کام ہو گیا پہلے کام کی بات ہو کس نے کیا وہ بعد میں آئے گا جیسا کہ میں اس تصویر کے پیچھے پھر آؤں گا پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں فعلہ فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا ایکشن سے کرنا ہے ہم کو ٹھیک ہے تو میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے اور یہاں پر میں نے کچھ پھولوں کی تصویر بھی اتاری ہے یہ کہنے کے لیے کہ الحمدللہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے اس نے اچھا کام کیا انہوں نے اچھا کام کیا آپ نے کیا میں نے کیا تو ایک اچھے تصور کے ساتھ بجا ہے اس کے کہ ہمیں ایک ڈرائی خوشک جو ہے پریکٹس کریں ذہن میں اچھی اچھے تصور کے ساتھ پریکٹس کریں تو میرے بات دہرائیے شوق سے ایکشن کے ساتھ بہنے لے ایک ذرا گہری سانس تو لے لیجے آپ تاکہ بلکل دماغ پولی چارجڈ ہو alert ہو کے بیٹھ جائیے اور میرے بات دہرائیے فعلہ اس نے کیا فعلہ اس نے کیا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف فعلو انہوں نے کیا فعلتہ آپ نے کیا فعلتہ آپ نے کیا سامنے آپ میری طرف بتائیں گے میں آپ کی طرف فعلتم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتو میں نے کیا ایسے اس کو یاد رکھنا ہے نا فعلتو تو آپ اس کو فعلتو مت پڑھئے میں فعلتو نہیں ہوں اس طرح سوچی آپ تو یہ فعلتو ہے فعلتو نہیں فعلتو ہے میں فعلتو نہیں ہوں فعلتو مت بھولی اس کو فعلتو میں نے کیا اور فعلنا ہم نے کیا دوہرائیے میرے بات فعلنا ہم نے کیا فعلنا ہم نے کیا پھر سے فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا فعلتہ آپ نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعل تو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعل تو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا پھر سے فعلہ اس نے کیا فعلو انہوں نے کیا سوچی آپ کیا کہہ رہے ہیں فعلتا آپ نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا ترجمہ کیجئے میرے بعد فعلا اس نے کیا فعلو اس نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا پھر سے شروع سے پھر سے فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا پھر سے فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا اب عربی میں سوچتے ہوئے دہرائی ہے کیا کہہ رہے ہیں پانچ ہزار بار آنے والے پیٹرنز ہیں صرف یہ الفاظ نہیں آتے قرآن کریم میں فعلا فعلو یہ کم آتے ہیں پچاس بار آتے ہوں گے لیکن ان پیٹرنز پر قرآن میں پانچ ہزار بار الفاظ آتے ہیں تقریبا تو میرے بات دہرائی ہے سوچتے ہوئے ٹھیک ہے فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتوا فعلنا فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتوا فعلنا اس طرح پریکٹس کرتے رہی ہے انشاءاللہ آ جائے گا نیچے جو جہاز بنا ہوا ہے وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اڑتا ہوا جہاز ہے اس کے دن پر تبدیلیاں بتائی گئی ہیں اگر آپ سڑک پر کھڑے ہوں تو جو چیز چلی گئی جو چاہے وہ سائیکل ہو گاڑی ہو کار ہو تو آپ کو صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا اور پچھلے حصہ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز گئی تھی تو اس میں بھی فعل 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 نا اینڈنگز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس نے کام کیا نمبر ایک اس نے کام کیا فعل 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 پہلے فعل ماضی میں فعل سامنے آئے گا تو اس کے بعد کس نے کیا اس کا ذکر ہے کام پہلے ہو جائے یہ سامنے آئے گا ہم اس کی پریکٹس اور بھی کریں گے اب تھوڑی دیر کے لیے مختلف تعلیم لیتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف طریقے ہیں سات اہم طریقے ہیں کوئی شخص سن کر زیادہ کسی کا پریفرڈ لرننگ سٹائل جو ہے سن کر ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس کورس کی آرڈیو کو لے لیں اور اس کے لفظی ترجمے کو لے لیں اور اس کو سنتے رہیں کوئی شخص دیکھ کر سیکھتا ہے تو آپ جو ہے مثلا اس کی ویڈیو کو خاص دیکھنے کا پر کوئی بول کر سیکھتا ہے اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے آپ جا کر دوستوں کو سیکھائیے اس کو کہیے کہ بھئی لہو لہم لکا لکم لی لنا قرآن کریم میں بہت آتا ہے آپ سیکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھیں گے جو چھوٹی چیزیں ہیں قل کہو ہوا وہ اللہ کا حد ایک ہے آپ بول کر سیکھیں بتائیے لوگوں کو سواب بھی ملے گا اور جلدی بھی سیکھیں گے کوئی شخص بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھو کر سیکھی جاتی ہیں جیسے اگر فرض کیجئے چاول پکا ہو یا نا پکا ہو کیسے سیکھائیں گے چاول گلنا آپ تھیئری میں کتنے ہی فارمولیر ایکویشن سیکھا دیں وہ ہاتھ سے ہی پتا چلے گا چاول کب گلتا ہے یا کپڑا خریدنا ہے تو ہاتھ سے دیکھ کر تو بعض چیزیں چھو کر سیکھی جاتی ہیں باس لوجیکل ہیں دیکھی نہیں جاتی جیسے الیکٹرون کو ہم نہیں دیکھتے اور بھی چیزیں ہیں لوجیکلی اور بعض چیزیں مل کر سیکھی جاتی ہیں اب جیسے آپ سب مل کے آواز ہیں ہم تو کہیں گے ناظرین آپ فاملی کے ساتھ بیٹھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور مل کر سیکھیں تو مل کے سیکھنے میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس میں ہمت ملتی ہے بہرحال یہ سارے طریقے استعمال کریں اب تک ہم نے سات اسباق میں اب تک ہم نے آٹھ اسباق میں چھپنہ الفاظ سیکھیں جو قرآن کریم میں پچیس ہزار چار سو پچھتر بار آتے ہیں ہم کو اٹھتر ہزار پہنشنا ہیں انشاءاللہ سبحاناللہ بحمده سبحانک اللہم و بحمدika نشہد اللہ الیلہ انتا نستغفرک و نطوب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ 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 موسیقی